اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ایک کمپیکٹ سائز بائینوکولر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آزر ہوں جو کہ ملٹی کوٹیڈ آفٹکس میں ہے اور یہ مطلب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نیو مارڈل ہے نیو مارڈل بائینوکولر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں دوستو اگر ہم لوگ برینڈ کی بات کریں تو اس کی جو برینڈ ہے وہ وکسن ہے وکسن جو ہے وہ ایک جاپانیس برینڈ ہے یہ جاپان میں ہے مطلب یہ جاپان اس کی مینفیکٹرنگ کرتا ہے اور دوستو تو اس کی اگر ہم لوگ پاور کی بات کریں تو اس کی جو پاور ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے 8x یعنی 8x کا مطلب یہ ہے کہ 8 time یعنی آپ لوگوں کو جو object نزدیک دکھائی دے گا وہ 8 time object آپ لوگوں کو نزدیک دکھائی دے گا اور دوستو اس کی objective lens کی بات کریں یہ جو objective lens ہے یہ جو بڑے شیشے ہے اس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ جو ہے 25 mm کے objective lens اس میں لگے ہوئے ہیں اور دوستو اس کی field of view کی بات کریں وہ ہے 6.3 field of view کا مطلب یہ ہے کہ for example میں نے اس کو اس building پر میں نے اس کو focus کیا اب یہ گول دائرے میں جتنا area آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جتنا area یہ cover کر رہے ہیں اس کو field of view کہا جاتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ prism کی بات کریں تو اس میں جو prism use ہوا ہے وہ b کے 7 prism اس میں use ہوا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ coating کی بات کریں تو اس کی جو lens ہے وہ multi coated ہے یہ دیکھو یہ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ lens آپ لوگ دیکھ سکتے colorful ہے یہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے جس دوربین کی lens colorful ہوتے ہیں وہ ضرور آپ لوگوں کو اچھی image دے گا اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ image quality کی بات کریں تو اس کی جو image quality ہے وہ hd ہے ٹھیک ہے یعنی hd image quality آپ لوگوں کو یہ دے گا اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ size کی بات کریں تو یہ جو ہے چھوٹا size ہے compact size ہے جیب میں آ سکتا ہے بلکل easily اور دوستو اس کی model کی بات کریں تو یہ پورو prism model کے جو بائنکولرز ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ made in کی بات کریں تو یہ جو ہے made in Japan ہے ٹھیک ہے دوستو اس پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں نے اس کو سرچ کیا تو یہ بلکل جاپانی ہے made in Japan ہے کیونکہ wixen اور countries بھی اس کو بنا سکتا ہے لیکن یہ جاپان ہے original جاپانی چیزیں تو دوستو اس کی ابھی ایک zoom test ویڈیو بنائیں گے اس کی جو image quality ہے وہ دیکھیں گے تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک zoom test ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ والا یہ جو ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی image quality اس کی جو image quality ہے وہ ڈی ہے آہ صاف ہے کیونکہ اس کی جو آپ ٹک سے وہ ملٹی کوٹیڈ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فوکس کیا یہ سامنے والا بلڈنگ ہے یہ یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر سے تھوڑا کم ہے اچھے دوستو اس کے بعد یہ بڑا پہاڑ جو ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ یہاں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں image quality بھی آپ لوگوں کے سامنے اور دوستو اس کے بعد یہ زیارت والا پہاڑ جو میں ہمیشہ آپ لوگ کو اپنے ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی image quality یہ bright ہے اب اس میں brightness ہے اور دوستو یہ جو پہاڑ میں نے دکھائی تھی یہ بھی تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اس کے بعد یہ جو بیلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ والا بیلڈنگ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے بعد دوستو یہ جو یہاں پر ایک پہاڑ ہے اس میں درختے ہیں جس کو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا دربین ہے اور یہ وہ ڈیم والا ایریا ہے دوستو یہ یہاں پر جو پہاڑوں پہاڑ کے تعمل میں ایک ڈیم ہے یہ وہ ہے اور یہاں پر دوستو ایک کمپت ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ والا آج موسم جو ہے نا وہ ہنڈرٹ پرسنٹ صاف ہے سو پرسنٹ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ صاف ہے تو دوستو اس طرف بھی جو ہے نا موسم بہت صاف ہے اس طرف کا بھی ایک ویڈیو بنائیں گے یہ اب لوگوں کے سامنے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں یہ یہاں سے کافی دور ہیں یہ کم سے کم ہوں گے نو دس کلمٹر کے فاصلے پر ہوں گے یہ بھلی پہاڑ جو پہاڑ میں نے پہلے دکھائی تھے یہ اس سے دور ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ ہم لوگوں سے رابط کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کا جو وٹس اپ نمبر ہے وہ ہے 0333-788-86510 بائنکولرز کی پرائسز جاننے کے لئے آپ لوگوں سے رابط کر سکتے ہیں اور مطلب ہم لوگوں کے پاس ہوم ڈیلوری سرویس بھی ہے اور سی او ڈی سرویس بھی ہے کیش ڈیلوری ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن خوبی دبائے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہارانی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تھنکس فور وارچنگ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی